اس بس سے جو اس سے میں اتر رہا ہوں اکیلا میں نہیں اتر رہا ہوں میرے آگے ایک شخص اور اترے ہیں یہ بس کھچا کھچ بھری ہوتی تھی ہمیشہ لیکن آج یہ بس کھالی ہے کیوں کھالی ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی شاید اب رچی نہیں رہی بازاروں میں جانے کی ان کا من بہت کھٹا ہے جو بھی سنامی آیا لیکن وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مول آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مول ہے یہ پورا مول ابھی بند ہے ذرا دھیان سے دیکھیں یہ مول بند ہے ذرا آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں کیا لکھا یہاں پر لکھا ہے کلوزڈ یہ ٹوکیو کا ایک کافی بڑا مول ہے جہاں پر لوگ اکثر آتے جاتے ہیں حالت صرف یہی نہیں ہے حالت کچھ اور بھی ہے تھوڑا پیچھے آپ کو دکھاتے ہیں اور پیچھے کیا تصویر ہے وہ بھی ذرا دھیان سے دیکھیں صرف ایک مول کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ دیکھیں ایک دو اور یہ والا تیسرا مول یہ تین مول ہم نے آپ کو دکھا دیئے جو کی بند ہے کیوں اب اس کی وجہ ذرا دھیان سے سنیں وجہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاور کٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مول بند ہیں ٹوکیو میں حالات کوئی نہیں دیکھتا ہے یہ چوبی سو گھنٹے چلنے والے مول ہیں یہاں پر زندگی رک گئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ریلوے سٹیشنز بند ہیں کس طریقے سے ٹرینوں کی آواج آہی بند ہے لیکن تصویر ہم آپ کو دکھانے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہاں پر زندگی رک گئی ہے کیونکہ یہ دیکھیں لوگ خریداری کرنے آتے ہیں یہاں پر جو چھوٹا موٹا سامان ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے بڑی بڑی لکشری گوڈز ملتی ہیں یہاں پر یہاں پر فرنیچر ملتا ہے یہاں پر سبزیاں ملتی ہیں یہاں پر ریسٹرانس ہیں سب کچھ رک گیا ہے سب کچھ تھمسہ گیا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر آج ایک آئیک جب ایناؤنسمنٹ ہوا کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو فیصلہ لیا گیا کہ اب یہ مالز نہیں کھلیں گے اب ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ دیکھئے بس میں وہ ایک صاحب آئے تھے وہ بھی اکیلے چلتے چلے جا رہے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہ آپ جائیں تو جائیں کہاں یہ حالت یہیں پر نہیں ہے یہ حالت ہر جگہ ہے ان تصویروں کو ذرا آپ دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے باہر ان سڑکوں پر بڑی رونک لگی رہتی تھی ان سڑکوں پر لوگ آتے تھے اور اس کو کہا جائے تو یہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ٹوکیو کی جہاں پر کافی بھیڑ بھار رہتی ہے لیکن اب دیکھئے کچھ ہی گاڑیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کچھ ہی لوگ سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ آج یہ جو مول ہے یہ بند ہے بند ہے اور واقعی میں زندگی پر ایک انکش سا لگتا جا رہا ہے ابھی اس وقت ٹوکیو کی اگر بات کی جائے جاپان کی بات کی جائے سنامی اور سنامی کے بعد جو یہاں پر آپدہ ہے جس طریقے سے لوگوں کو دکھتے آ رہی ہیں اس سے یہ کہنا آتی شوکتی کتا ہی نہیں ہوگا کہ زندگی جو ہے وہ ابھی سے تھمنا شروع ہو گئی ہے صرف سیڈیان یا میاغی میں نہیں بلکہ یہاں پر ٹوکیو کے دل کے اندر لوہوں کی زندگی رک گئی ہے وہاں سے جو چوٹ لگی ہے اس کی آہ یہاں تک سنائی دے رہی ہے اور یہ ہے اس کا سبوت کیامرمن سرندر کال کے ساتھ ٹوکیو کے ایک مشہور مول سے نشان چدرویدی ٹوکیو کے دیوی ٹوکیو کے دیوی